یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں پاکستانی نوجوان ہے جس نے آسٹریلیا میں مسٹر آسٹریلیا کا ایوارڈ حاصل کیا باڈی بیلڈنگ میں اور اس نے وہاں مقابلے میں لبنانی اور ساؤتھ امریکن بیلڈر کو ہرائیا ہے پاکستان کا ہیرو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وقت ہمارے درمیان حسنہ بھلی کریمی صاحب موجود ہیں جنہوں نے باڈی بیلڈنگ میں آسٹریلیا کا نیشنل ایوارڈ جیتا اور پورے پاکستان کا نام روشن گیا ان کو پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے بہت سا راہا گیا اور بلکہ اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے وہ تصویریں دیکھیں جس کے اندر انہوں نے وہاں پر چیمپینشپ جیتی ہے پہلے تو لوکل جیتی اس کے بعد نیشنل چیمپینشپ جیتی ٹوائنٹی ٹوائنٹی اور پاکستان آئے میں ہیں بڑے پوشی کی بات ہے اس وقت جتنے بھی ایسے اداریں جو اسپورٹس سے لیلیٹڈ ہیں یہ سمجھنے دے شاید وہ سب ان کو پوچھیں گے اور یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد بھی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے پاومی ہیروز کو جو پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا جھنڈا لہرہ رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان کو ہم پراؤوڈ بھی کریں اور جب یہ آ رہے ہیں ہمارے مولی پر ان سے جو بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے چاہے ہماری جامیات ہو جامیے کراچی ہو اینڈی ہو اے بی ہو زہر بیسٹ ہو کوئی بھی دار ہو وہاں پر ان کا جانا ہے ان کا ایک ایک لیکچر نوجوانوں کی زند دگی میں تبدیلی لائے گا اور جو اس وقت بہت بڑا مافیا ہماری جامیات کو جکڑ رہا ہے ہمارے کالیج انسٹریز کو جکڑ رہا ہے جس کا نام ہے آئیس جس کا نام ہے مختلف قسم کے نشاہ آور چیزیں ہیں کیپسول جو جس کی طرف ہمارے لڑکے لڑکیوں کو لگایا جا رہا ہے اور اب تو اسکولوں تک بات پہنچ گئی ہے اس سے دور کرنے میں آپ کیا تردارہ دا کر سکتے ہیں کچھ زرادہ بتائیں تراختی درماغت یہ تو بہت بڑا ایک پرابلم ہے اور یہ آگے آنے والی جنریشن کے لئے ایک سوسائیڈل اٹیمٹ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اویننس کریٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ اپنی گاڑیوں کی دے بال کرتے ہیں ایسا آپ کو جسن کو بھی کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو جسن دیا اس کو آپ کو منٹین بھی رکھنا ہے اس کو آپ کو سائی چیزیں دیں گے گزا دیں گے اگر آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے تو آپ سب سے محبت کریں گے تو پوائنٹ اس میرا مقصر یہ ہے کہ اپنے پاکستان کمیونٹی کو میں کم سے کم ا اپنے آپ سے محبت کریں گے تو ان کو کم سے کم اپنے آپ سے محبت کرنے کا موقع ملے اور یہ ساری چیزیں آپ نے بھی ہے اس سے اگر آپ کو اندازم دن میں کتنی زیر ایکسرائز کرنی چاہیے اور کیا ٹائد ہونی چاہیے دیکھیں تیس منٹ سے پیتاریس منٹ تو تنی چاہیے کیسے مشینوں پر یا مشینوں پر بھی کنی چاہیے تھوڑی کاریو سکیل بھی کنی چاہیے پر دیپینڈ کرتا ہے آپ زندگی کے کون سے موڈ پر ہے کیا لائف ہم زندگی کے اس موڈ پر ہے کہ ہماری ہمیڈل کلاس فیملی کے پاس اب کھانے کو پیسا نہیں ہے اس مہنگائی ہوگا یہ اس موڈ پر کون سے ایکسرائز کو گھر میں کر سکتا ہے کیا ہوگا کچھ رانوائی پر ہے بلکل باڈی ویڈ ایکسرائز کر سکتے ہیں چلنے پیلنے کے آترز رکھے ہیں کوششش کریں کہ ایسا نہ ہوگی کھل شاکنگ کرنے بھی جا رہے ہیں تو گاڑی اور بائک جو آئی لگا رہے ہیں کوشش کریں سیویوں کے استعمال کریں ایک اپنے آپ کو اندر کوئی طے پر طرح کر سکتے ہیں جو جوان ہزرات ہیں جو جوان کے بہنے وہ کر سکتے ہیں کوشپ وڈیوک کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جو بڑی عمر کے لوگے جو کافی کچھلات ہو اب جیسے ہر ہرٹ پیشنٹ ہے اس کو بولا جی آپ نے جا کے وک کرنی ہے روزانہ یا آپ نے کیا ہوتا جیسے کو وک کرتے ہیں ہنٹریٹمز کا کرنا ہے لیکن افرود نہیں کر سکتے تین لاکھ کی کیسے خریدیں آپ کو کوئی دلگری شخص کاری گا آپ کو کسی کا کرنی پیار کرے ہیں کھانے کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ایکوں نے خضر پہلی اسے خضر پیار کے پر یہ بہترین ہے جب سے بہترین پیار جب سے بہترین ہے یہ یہ بہترین ہے نوجوان تو سو سو رہے ہیں خضر میں سو رہے ہوتے ہیں اسے دیکھیں آپ اس لانگ ایکسر سائز کرتے ہیں اس لیے جانب ہم اس لیے امپورٹن نہیں بھی تم سے کب سٹار ٹھیک ہے انشاءاللہ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بیٹری آئیں گے اور یہ بھی اب کراچی میں بڑا بزنس بن چکا ہے کہ اگر آپ نے جم کھول لیا تو آپ بہت جلدی ارپتی بن جائیں گے کچھ ایسے جم بھی ہونے چاہیے جب ہونے چاہیے جب ہونے چاہیے پارٹس ہونے چاہیے جیسے آپ گھر میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں سارے فیملی والے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک واکنگ بنا دیں بائی سیکل کی بنا دیں سارے چیزیں کریں جو بھی دسکیشن آپ کو اپنے پارٹر کے ساتھ بھی کرنا ہے وہ کہیں کہ آج ہم گھر سے باہر نکل کے چلیں گے جتنا بھی کلومیٹ چلیں گے جو بھی بات کرنی ہے جو بھی پلاننگ کرنی ہے آپ کو پتہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی جو ٹوٹس ہوتی ہے آپ کی صحیح سے اپنی سیتنا فرق ہو سکتا ہے پارید استعمال بہت زیادہ اگر کوئی شخص کنانچی میں رہتا ہیں پوری پاکستان سردی اور یہاں گھرمی دہتے ہیں اچھا سر ایک چیز اور کہ اگر کوئی شخص کوئی مرد عورت کوئی آپ سے رانوائی لینا چاہے ایکسرسائز کے حوالے سے وہ کیا فون پہ یا ویب سائی دیا فیس بو پہ آپ سے رانوائی لیسکتا ہے میرا پیج ہے اسنے ملی کریمی میرا کمپنی جو ہم لوگ اسٹریلے میں اپوریٹ کرتے ہیں نشاد زون پرسنل ٹرینئر کے نام سے آپ فیس بوک پر بھی دیکھ سکتے ہیں ویب سائیڈ بھی ہماری کوئی آپ کے نمبر جو وٹسپ کے آپ سے رفتہ کرنا چاہے ہیں جی آپ لے سکتے ہیں پاکستانی میرا نمبر ہے ایک سر 0339777453 ٹھیک ہے تو کوئی کمپنی ادارہ بھی آپ کو برانا چاہے ایزا موٹیمیشنل سپیکر تو وہ بھی اسی نمبر پر رفتہ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ ڈیفنس کلیفٹن کو بروکر ایسوسییشن پاکستان کی چیئرمن موجود ہیں جنرل سیگیٹری آتف صاحب آتف بھائی پاکستان کا اتنا بڑا ٹیلنٹ پوری دنیا میں پاکستان کے نام روشن کر رہا ہے وہ آئے رہے کو بروکر ایسوسیشن جو پاکستان کی اس کی جانب سے ہم کیا اعلان سننے والے اسلام علیکم یہ جو بھائی ہیں ہمارے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اس کے لئے آل کو بروکر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کی ایسیسے میں ان کو پچھیس ہزار ہوئے گی اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ہار لے کر رہے ہیں ابھی کو تلا دے لان کے آتے پڑی اور یہ ان کو اتھار تلا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا گفت ہے جو آستانہ تاجیہ کی جانب سے ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو تکھانے کا مقصد یہ ہے اپنے ہیروز کو پرموٹ کریں اور آپ کا بھی شکریہ سر آپ کا بھی شکریہ اور اسی طرح پاکستانی خدمت کرتے ہیں اور میں گزارش کروں گا دیکھنے والوں سے جہاں جہاں بھی ان کو invite کر سکتے ہیں کریں جتنے دن بھی پاکستان میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ سر